نیشل یوت کانسل کی امپورٹنس ہے دنیا پر میں یوت کانسلز ہیں سرکاری سطح پر فیڈریشن کی سطح پر لیکن پاکستان میں نہیں تھی جو بھی بہت سارے جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو ہمیں مختلف ممالک سے انویٹیشنز آتے تھے اور سب اس بات میں دلچسپی رکھتے تھے کہ فیڈرل کی سطح پر کوئی یوت کانسل ہونی چاہیے تاکہ ان کے جو کیپ ہیں پاکستان کا باقی ممالک کے ساتھ یوت ایکسچینج پروگرامز پر بہت ساری آن لائن ورکشاپس تھی اس وجہ سے بھی ضرورت تھی کہ پاکستان میں ایک نیشنل سطح پر یوت کانسل ہو جو دنیا بر کے دوسرے ممالک کی یوت کانسلز کے ساتھ مل کے کام کرے اور مجھے اس میں بھی خوشی ہے ہمارے دونوں بیجز جو پہلا بیج تھا اور اب بھی بہت ساری ہماری ایسی انٹرنیشنل یوت کانفرنسز تھی یوت انگیجمنٹ پروگرامز تھے جس میں ان نوجوانوں نے پاکستان کی نمائندگی کی عالمی سطح پر بھی تیسری چیز یوت کو انگیج رکھنے کے لیے جو ایک ڈائلاغ فورم کی ضرورت تھی جو ہماری پاکستان کے اندر ورکشاپس کی ضرورت تھی وہاں بھی یہ نوجوان نمائندگی کر رہے ہیں اور جو ہماری کوشش تھی اور ہے بھی نوجوانوں کی جتنی بھی پالسیز ہیں یہ پاکستان کے نوجوانوں کے مشورے سے اور ان کے فیڈ بیک سے بنے اور آج مجھے دلی خوشی ہے جو آج ہم نے دیکھا یہاں یہ سارا ہوا انہوں نے کیا ہے پاکستان کے نوجوانوں نے تو میں آپ سب کو ہی حاصل موالکہ جاتا ہوں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو ابھی لیچ سے تین سال یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہوئے ہم نے کیا کیا ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک بنیاد رکھ دی ہے نیشنلی روڈویلمنٹ کو جو کامیار جوان ہے پرائیم لیسٹر اکران خان آلٹرپنیوز جو ہمارے ینگ کہہ لیں جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں جن کے پاس سکل ہیں ہنر ہیں زندگی کے میدان میں آگے نکل سکتے ہیں ان کو ہم نے بنیاد رکھ کے موقع دی ہے کہ وہ اپنا قاروبہ شروع کرے اور الحمدللہ تیس عرب سے زیادہ کی رقم جو ہمارا ٹارگٹ تھا دوہزار اکیس کا ہم نے اچیو کیا اور باقی ماندہ ستر عرب روپے بھی انشاءاللہ تال اگلے دو سالوں میں تقسیم ہوں گے